ہلو فرنس مائی نیم اس کال عمر دیپ اور امی اسے ڈیریکٹر اپ دیریکٹر اپ دیرہ دون میں لوکیٹڈ ہے لیکن ہمارے جو کورسز ہیں مجورٹی آف دی کورسز آف سینک سکول آر ایم سی اور ملٹر سکول آر ایم سی آر ایم سی آر ایم سی تو اگر آپ کا بچہ سینک سکول ملٹر سکول آر ایم سی کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجی اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 500 سے زیادہ ویڈیوز ہیں جس میں آپ کو سینک سکول آر ایم سی اور ملٹر سکول کا کمپلیٹ کورس آپ کو ہماری چینل پر ملتا ہے اس کے ساتھ آپ کو ملتے ہیں سینک سکول اور ملٹر سکول سے اور آر ایم سی سے جڑی ہوئی مہتوپون جانکاری تو جو آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ جو کمپلیٹ انفرمیشن اباؤڈ سینک سکول سے اس کو لے کے بنا جانے ہیں بہت سارے ہمارے مطر ہیں پورے دیش میں جنہوں نے سینک سکول کا نام سنے جنہیں سینک سکول کے بارے میں تھوڑا سا ایڈیا ہے لیکن پوری کی پوری جانکاری شاید ان کو نہیں ہے اس کے ساتھ دو ویڈیوز اور ہیں ایک سینک سکول کا فیس کا میں نے بنائے ایک سینک سکول کا جو فارم بھرنا ہے اس کا ویڈیو بنائے اور ایک سینک سکول کا ریزیویشن پروسس ہے ہم اس کا لنک جو ہے اس ویڈیو کے ساتھ لنک کر دیں گے تاکہ آپ ان ویڈیوز کو بھی ایک سیکوینس بھی دے سکتے ہیں اور آپ کو بہت سارا کلیریفکیشن مل جائے گا تو یہ ویڈیو بنانے کا میرا ایم یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک ویڈیو کے اندر ہم سینک سکول کی پوری جانکاری آپ کو ایک بلکل پروسس جانکاری دیں تاکہ آپ کا سمع ویشنا اور بلکل صحیح جانکاری آپ کو مل سکے یہ ویڈیو آپ نے لائک کرنا ہے بلکل کریے یہ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جن کے بچے ابھی یا آنے والے کچھ سالوں میں سینک سکول کی تیاری کریں گے یا جو جانکاری پانا چاہتے ہیں سینک سکول کے بارے میں I am sure بہت ساری جانکاری جو آپ کو نہیں ہے اس ویڈیو میں ملنے والی ہے اس ویڈیو میں میں نے بہت سارے پارٹس میں اس کو ڈیوائیڈ کیا اس لئے کی جیسے آپ نے کلاس 6 کا سیلیبس چیک کرنا ہے آپ کیول کلاس 6 سے سیلیبس کے پارٹ میں چل جئے اگر آپ کو فیس کا چیک کرنا ہے تو آپ سینک سکول فیس میں چلے جئے تو اس پکار سے آپ کو جس پارٹ میں جانا ہے آپ ڈیریکٹل آپ جم کر سکتے ہیں یہ ویڈیو تھوڑا سا ڈیفرینٹلی اور اس کے ساتھ ہم بتانے والے کہ اس پردیش میں کونسا سینکول ہے نئے جو 21 سینکول جو ابھی 2022 میں دوبارہ سے شروع ہو گئے ہیں اور جو ہمارے جو سینکول کے جو تیاری کی کورسز ہیں اس کے بارے میں اس ویڈیو میں جان کر رہی دوں گا آپ کے جو بھی آپ کو انٹرسٹنگ وہ لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اس بارے میں اور جاننا ہے آپ اس جگہ پر جائیں اور سیدھا کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو اس سیکشن میں پہنچ سکتے ہیں سینکول سب سے پہلے سینکول کیوں جانا چاہیے اگر آپ اپنے بچے کو سیناؤں میں بھیجنا چاہتے ہیں ایس آفیسر تو سینکول پروائیڈ کرتے ہیں بہت اچھا پلاٹفارم ایک تو ڈسپرن ڈائیف کلاس 6 سے لے کر 12 تک آپ کا بچہ ایک ڈسپرن ڈائیف جیتا ہے ایک اپنا ہسٹل میں رہنے کی اس کو عادت پڑھتے ہیں اپنا چارج لیتا ہے اور سینکول کا کرکلم جو ہے کسی بھی سکول سے اچھا ہے کاران بیسٹ آف دی سٹیڈیز بیسٹ آف دی ہسٹل فیسلٹیز اور جو ملیٹری ٹریننگ کا جو شروعاتی حصہ ہے جس میں ڈسپرن ہے ٹائم مینجمنٹ ہے ایکسٹر کلکلر ایکٹیوٹیز گیمز ہے سپورٹس ہے سومنگ ہے رائیڈنگ ہے یہ سب اس کو پڑھائی کے ساتھ ساتھ کرایا جاتا ہے اور ایک بہت اچھا گروپ کا وہ حصہ بنتا ہے جو کہ سینکول جو اس کے ساتھ ہی ہیں جو پوری لائف وہ جو اس کا بیچ ہے اس کے ساتھ میں چلتا ہے اس کے ساتھ کنیکشن میں رہتا ہے تو سینکول is a good way of starting your career towards the defense forces history of سینکول 1961 میں سینکول کا inception رامس جو ہے وہ بہت پران ہے military school بھی تقریبا اسی ٹائم کے بنے میں بہت سارے military school پرانے ہیں کیونکہ ان کا aim تھا بریٹیش جو ہمارے جیسے ہو جو جوان ہیں ان کے بچوں کو آفیسر بننے کے لئے ایک اچھ درجے کی پڑھائی ملے number of سینکول 33 سینکول ہیں اور reservation جو ہے سینکول میں home state and outside states کے لئے within home state and outside states میں 5 categories آتی ہیں reservation کا میں نے جیسے بتایا ایک الگ سے ویڈیو ہے اگر آپ اوپر آئی والا بٹن دیا ہوا ہے اس پر click کریں گے تو آپ کو سیدھا reservation والی ویڈیو پر لے جائے گا بہت seats ہوتی ہے تو ہمارے اس ویڈیو میں پوری جان کر دی گئی اب بہت لوگ کا ڈاؤٹ ہاتا ہے girls and boys کی vacances vary کرتی رہتی تقریبا class 6 میں on an average 80 سے 100 seat ہوتی ہیں boys کے لئے girls کے پھر سیدھیں تو فرنڈ سینک سکول کے بارے میں آپ سب سے پہلے جب جاننا چاہتے ہیں تو سینک سکول سوسائٹی کی ایک ویب سائٹ ہے اس پر history آف سینک سکول دیا ہو ہے 33 جو سینک سکول ہیں ہر ایک ویب سائٹ کا لنک اس سینک سکول سوسائٹی پر سب سے پہلے آپ جائیں اور جو جو میں بولنے والا ہوں آپ ڈیٹیل میں پتہ کر سکتے ہیں میں تو آپ سبھی سینک سکول کی جانگاری دینا چاہتا ہوں اور دوں لیکن 33 سینک سکول جو ہیں سنک سکول سنک سنک ہیں کہاں کہاں پر ہیں آگے جا کے بات کریں ریزرویشن کا میں ایک الگ سی ویڈیو بتائے اسی چینل پر ہے اس کا ہم لنک بھی دیں گے اس ویڈیو کے ساتھ میں تاکہ آپ سیدھا ریزرویشن سکول کا سیدھے کس میں آتی ہیں وہ آپ پتہ کریں نمبر آف سیٹ سیدھے تقریباً اسی سے سو سیٹ ہوتے ہیں کلاس سکس میں 18 سے 20 سیٹ ہوتے ہیں کلاس نائن پر پر سین سکول گرلز کی سیٹ دس سیٹ منموم ہے ہر سین سکول میں اور اگر دس ایک سو سیٹ ہیں آدھی آدھی بانٹ لیجئے آدھی ہوم سٹیٹ کے لیں آدھی آؤٹسائی سٹیٹ کے لیں اور ان آدھی کو بھی پانچ سکول میں تقریباً ایک سیٹ آ دیئے سیلیکشن جو سین سکول میں بہت سیمپل پروسس ہے آپ کو ریٹن اگزام دینا ہوتا ہے جس نام ہے جس کی فول فام ہے آل انڈیا سین سکول انٹرنس اگزام یہ ریٹن اگزام دینے کے بعد آپ ہوتا ہے میڈیکل اور آپ کی بنتی ہے میرٹ تو یہ دونوں سٹیپ سپار کرنے کے بعد میرٹ میں آنے کے بعد آپ اپنے رسپیکٹیو سین سکول سے کال لیٹر آتا ہے اور لیمٹ ہے دس سے بارہ سال جس سال میں امتیحان ہونے والا ہے اس کی تھرٹی فرس مارج کو مان لیجئے دوزار تیئیس میں آپ اگزام دینے والے جنوری میں تو اکتیس مارج دوزار تیئیس کو آپ کے بچہ لڑکا ہے لڑکی اس کی اگز کم سے دس سال بارہ سال ہونا چاہی کلاس فیفت کے جو سٹوڈنٹ سے اپلائی کر سکتے کوئی کوالیفائنگ پرسنٹیج نہیں اور یہاں پر ٹرانسور سٹیفکیٹ بھی نہیں مانگا جاتا مطلح اگر آپ بچہ کسی سکول میں نہیں بھی پڑھ رہا سیدھا سین سکول کا انٹرنس اگزام دیتا ہے تب بھی وہ کلاس سکس میں ایڈمیشن پا سکتا ہے تو یہ بات کبھل کلاس سکس کے لئے لگو نہیں اب کلاس نائن سیم 31 مارج کو جو ایج ہے وہ تیرہ سے پندرہ سال کے بیچ میں ہونا چاہیے جو ایج کا بریکٹ دیا ہے اس میں جو ہے مارج دونوں ڈیٹس انکلوڈ ہوتی ہیں آپ اس سال کا نوٹیفیگیشن چیک کریں اور اس کو اپنی ایج کے بریکٹ کو چیک کریں کلاس ایٹھ سکول کے لئے کلاس نائن ایڈمیشن کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں کلاس ایٹھ میں کوئی کوالیفائن پرسنٹیج نہیں لیکن پچھلے سکول کا آپ کا must ہے تو آپ نے transfer سکول چاہیے ہوتا ہے کلاس نائن میں ایڈمیشن کریں اب یہ جو کلاس سکس اور کلاس نائن کا eligibility age اور education کا آپ مجھے لگتا ہے clear ہوگئے اب بات کرتے all india sani school entrance exam کے pattern کی سب سے پہلے یہ جو exam national testing agency conduct nta nta nic dot in ان کا website ہے اس کا link آپ کو ہمارے اس کے description میں مل جائے گا اور یہ جو exam ہے سال میں ایک ہی بار conduct کیا ہے آپ کہتا ہے کہ اس ane school کا exam دو بار ہوتا دو بار نہیں ہوتا ایک ہی بار ہوتا سال میں january کے میں اپنے pencil سے بھر نا ہوتا ہے اس گولے کو optical mark omr sheet بولتے ہیں اس کو اس میں answer mark کرنے تھوڑا سا complicated ہے بہت چھوٹے بچے ہوتا ان کو omr میں answer لکھنے عادت نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ بچہ sense school کی تیاری کر رہا نزدی کے کسی stationery shopper جائیں ایک omr sheet لے لیں اس میں answer اس کو mark کرنے کہ practice پکا کریں بہت ضروری ہے passing marks ہر subject میں جیسے چار subject ہیں class 6 میں اور 5 سبجیک ہیں class 9 کے لئے تو چاروں subject میں 25 تیشت marks لانا ضروری ہے اور total 40% آپ کا aggregate آنا چاہئے نو qualifying marks for SC and SC students لیکن ان کا اپنی category میں merit میں آنا ہے اور سب سے اچھی بات ہے کہ negative marking نہیں ہے تو NTA exam conduct کرتے ہیں ہر subject میں 25% mark لانا کمپل سری ہے total passing marks 40% total 300 marks 6 exam لانے اس میں آپ کو minimum 120 marks لانے جو class 9 400 ایک ہم اور ویڈیو بنائیں کہ MCQ کیسے item کے جائیں اس کا short cut ہے تو negative marking نہیں ہونے کا ایک بہت فائدہ ہے یہ بھی آپ بچے کو پتر جائیں کہ غلط answer mark کر دیا کوئی problem نہیں اس کا negative marking AISSEE میں نہیں ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں class 6 کے exam pattern کی میں نے بتا 4 subjects ہیں maths gk جس میں science and social studies شامل ہیں پھر آتا language language کے الگ سے بات کریں گے اور intelligence جو ki maths دیکھئے گا تو 500 number 50 questions ہیں 3 number ہر ایک question کے 3 marks یہ باقیوں کے 25 25 marks اور 1500 marks باقی subject سے ملا گے تو اگر آپ بچہ میٹس میں کمزور ہے بہت زیادہ محنت کی عوشکتہ ہے ٹوٹل آپ کو 125 سوال کرنے کے لئے دو گھنٹے 30 منٹ کا سمیں ملتا ہے تو بہت کم ہے سمیں آپ کو بہت زیادہ تیاری کر دیئے بہت الگ لگ طریقے سے ان کے سوال آتے سیلیبس بہت بڑا ہے لیکن چار چیزوں میں بچے کا assessment ہوتا ہے اور 300 marks total آپ کے بچے کو exam دینا ہے اب آپ سیلیبس کو بھی پتا کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے انٹی کے ویب سیٹ پر جانے سارا کچھ دیا ہو کمپوزیشن ہے پیراگراف ریٹنگ کمپریہنشن پیسیج کمپوزیشن پیراگراف ریٹنگ لکھنے آنا چاہیے بچے کمپریہنشن پیسیج ہیں کیا پیسیج دیا ہو ہے اس میں سوال دیوں گے تو پڑھ سمجھنا بہت ضروری ہے سپیلنگ صحیح یا غلط بتانے سنگل اور پلور رو فارم کو مارک کرنا سکتا ہے ایفرمیٹیو انٹیرگیٹیو ٹیکنیگ آپ نے بتانے کی کیا ہے ایفرمیٹیو ہے انٹیرگیٹیو اس میں کنورٹ کریے انٹونیم پوچھا جائے گا پوچھا جائے پروپوزیشن ون ورڈ آنسر پوچھا جائے آئیگا آرٹیکل آئیں گے فریمیگ کوششن جائیں گے سنٹیرز کی ٹائٹ پوچھے جائیں گی اس پرکار سے سیلیبز بھی آپ دیکھیں گے کچھ کلاس پڑھاتے ہیں کچھ تھوڑا آپ باہر سے گرامر پڑھنی پڑھے گی ہماری چینل پر آپ دیکھیں گے بہت سارے ویڈیوز ہیں جتنا کچھ یہاں پر لکھا ہے سکرین پر سب کا ایک ایک الگ ویڈیو ہے اگر آپ چاہتے ہیں یہ سارا سیلیبز بنا بنایا آپ کے پاس آ جائے ہمارے سارے ویڈیوز کے لنکس مل جائیں تو آپ ہم سے سمپر کریں ہمارے سمپر کرنے کی ساری جانکاری ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیکھیں سکرین پر ہمارا نمبر آتا ہے آپ نے ویڈیو کرنا کال مت ایکشن ڈیسیم لکھا ہے کومرشیل میتھمیٹکس جس میں ورک اینڈ ٹائم ہے اس پرکار کے سارے انسوریشن انجومیٹری ہے تو دیکھنے بڑا سیمپل لیکن سیلیبز بہت واسط ہے اور میں نے بتا پچاس سوال آتے تین تین نمبر کے مطلب ڈیڈ سو نمبر آپ نے ان سکرین شوٹ لے لیجی میں ہٹ جاتا ہوں آپ سکرین شوٹ دے سکتے ہیں آدھ میں بتا کہ آپ نے کیا کرنا ہے nt کے ویب سیٹ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو بچوں کو اس لیول پر جان ضروری ہوتا ہے یہ سب سیلیبز کے تحت اس میں کور کیا جاتا ہے میں نے بتایا تھا کہ جو لینگویج ہے وہ تھوڑا کلاس 6 کے لئے complicated ہے آپ کا بچہ جو ہے انگلیش ہندی اسمیز بنگولی گزراتی کنر مراتی اوڑیا پنجابی تمیل تیلگو اردو اور ملیارم یہ بھاشائیں چن سکتے کہنے کا تات پر یہ ہے کہ انگلیش پڑھنا کلاس 6 میں ایڈمیشن کے ضروری نہیں آپ ہندی بھی سبجیک چن سکتے ہیں تو آپ جو پیپر ہے ہندی اور انگلیش دونوں میں آئے جب فارم بھرتے ہیں تو اپنے لینگویج کا چناؤ کرنا ہے کہ مجھے اس لینگویج میں کوشن پیپر چاہیے یہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ بہت ہمارے گاؤں میں بچے رہتے ہیں جو گاؤں کے سکول میں پڑھ رہے ہیں جہاں پر انگلیش کا پرچلن اتنا زیادہ نہیں اگر آپ تمیل نادو کے ہیں تمیل بھاشا آپ کی بہت آپ کا بچہ اچھا ہے اور تمیل میں اگزام دینا چاہتا ہے اندہ سیکشن میں تو بہت سارے پیرنٹس کو ڈاؤ رہتا ہے کئی پیرنٹس ہیں جو اتر پوروی راجیوں سے ساؤ ہنڈیا سے ہیں کئی ایسے دھیان رکھیں کہ language کا چناؤ کرنا بہت important ہے اب اس میں سبجیکٹس بڑھ گئے پیپر بڑھ گئے لیکن maths کا pattern شاید پرسنٹیج جو ہے اگر جب کلاس نائند کی آپ بات کرتے ہیں تو ٹوٹل مارکس ہیں چار سو ایک سو اسی منٹ یعنی تین گھنٹے کا پیپر ہوتا ہے maths کے 50 questions آئیں چار نمبر کا ایک اور باقی سبجیکٹس میں انگلیش انٹیلیجن جنرل سائنس سوشل سوشل سوڈیز 25 questions دو نمبر کا ایک سوال آتا ہے تو آدھے مارکس maths ہیں آدھے باقی چار سبجیکٹس ہیں ٹوٹل جو کوششن ہے وہ آپ مل جائے گا تو سیلیبز کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے اور جیسا میں نے بتایا اگر ہمارے چینل پر آپ اس کے سبسکرائبر ہیں تو آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں لیکن اس سارے ٹاپک جو ہیں رائی ایم سی میں دیکھیں گے تو وہ ہی کلاس نائی کے لئے سارے کے سارے ویڈیوز مل جائیں گے بہت ہے بڑا میٹس کا سیلیبز کیونکہ دو سو مارکز کا جو ہے پیپر وہ میٹس کئی ہے انگلیش کا سیلیبز بہت سیمپل انگلیش ہے بہت اچھے سی بچہ سکور کر سکتا ہے اگر ذرا سا گرائمر پر اور جو یوز والی انگلیش ہے ورکن انگلیش پر دھیان دیں سیم سائنس آپ نوٹ کیجئے اس کا ملتا جلتا ویڈیو ہماری اسی چینل پر ملے گا ہسٹری میں بھی سیم جو ان کا کلاس سیونت اور ایٹ کا سیلیبز ہے نسی آرٹی کا یہ بھی میں آپ بتانے ساتھ ہوں پیرنٹس جن کو ایکسس نہیں ہے سین سکول کی بکس نہیں ملتی ہیں اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ ہیں اگر آپ انٹرنیٹ پر ہے تو ای بکس آنے والی ہیں لیکن تب تک بہت ساری ای بکس ہیں دو ڈھائی سو روپے کی کتاب ہے ڈاؤن لوڈ کریں اور سی آپ سارے سی بکس میں ڈیٹیل سرکی پا سکتے ہیں اور اگر یہ نہیں ہے تو ncer کی جو کتاب ہیں وہ بیس ہیں آپ کا سین سکول کا جو کلاس 6 کے لئے ایڈمیشن ہے اور کلاس 9 کے لئے ایڈمیشن ہے سیم جیوگرفی ہے بہت بڑھ گیا ہے اب جو جو کلاس 6 کا میں بتاتا 13 languages میں لیا جا سکتے exam لیکن سین سکول کلاس 9 میں English compulsory language ہے پیپر جو ہے آپ کا انگلیش اور ہنڈی میں آگئے انگلیش کے portion کو چھوڑ تو 6 میں اور 9 میں یہ بڑا انتر ہے 6 کا پیپر 13 languages میں کسی میں بھی لیا جا سکتا ہے لیکن 9 کا پیپر کیول انگلیش میں آتا ہے انگلیش کے پیپر چھوڑ باقی سارا bilingual پیپر بنے گا تو انگلیش اور ہنڈی دو ہی آپ شن ہے کلاس 9 کے جو exam میں آتا ہے مہان question اس پر میں ایک بہت detailed ویڈیو بنے بھی بہت اچھے ہیں تو ہم نے اس screen پر ہم ایک link ڈال دیں گے آپ اس link کو کلک کریں آپ کو سیدھا اس ویڈیو پر لے جائے گا application کا process ہے کیا steps ہیں کیا documents یہ کہاں سے ملے گا کیسے فیس ہے کیسے ایک 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 میں detail میں application process کا www.nta.nic.in اس website پر ہی آپ کو form ملے گا form online ہی بھرا جائے گا form کے ساتھ بہت سارے documents لگنے ہیں وہ اگر آپ form ویڈیو دیکھیں گے وہ document پہلے ہی اتنے ہی آپ دیکھے گا کوئی 10 kb سے 200 kb تک ہے کوئی 44 kb 30 kb تک جو e governance کی سرکار کی جو محیم ہے تو آپ ان کے پاس جائیں بھائی یہ میرے بچے کا photo ہے اس کو آپ بھرہ جائے گا اس بندے کو 100 روپیہ دیں وہ آپ فرم بھر بھر صحیح کر کے آپ کو بھی کر دے گا یہ سب nta کی ویب سیٹ پر ایک پورا ڈاؤن لوڈ ہے ان کا brochure اس کو ڈاؤن لوڈ کریں انگلیس اور ہندی دونوں بھاشاؤ میں تو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجی اس کو ڈیٹیل میں پڑھئی جو سمجھ نہیں آتا ہے کسی طریقے سے کام کر سکتے کیونکہ فائل کا سائز چھوٹا بڑا کرنا اور nta کی ویب سائٹ پر ڈیٹیل انسٹرکشن ہے فوٹو کیسے ہونا چاہئے کان دکھنے چاہئے بیگراؤن چاہئے سب چیز تو آپ غلطی مت کریے اس سے کیا ہوگا آپ کو سٹرس نہیں ہوگا آپ کنفیوز نہیں ہوگے اور آپ کا فارم ریجیک نہیں ہوگا بہت سارے بچے ہیں لاکھوں بچے اپیئر کرتے ہیں سینڈ سکول کے اگزام کے لئے اور دس سے پندرہ ہزار فارم ریجیک ہو جاتے ہیں کیول غلط اور ان کمپلیٹ ڈاکومنٹیشن کے لیے اس سمیہ آپ فی پی کر سکتے ہیں بعد میں پی کر سکتے ہیں ایک کنفرمیشن پی جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہم نے اپلکیشن پروسسس کا ویڈیو بنائے اس پر بلکل ڈیٹیل میں دی ہیں کنفیوز نہیں ہونے یہاں سے سیدھا اس ویڈیو پر جائیں اس کو پورا پڑے پھر بھی آپ کو ڈاؤوٹ آتا ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں لگے ہم سے سمپر کریں ہم اپنی جو قابلت ہے اس کے حساب آپ جواب دیں گے جو ہم پتا کر کے آپ کو بتائیں گے بلکل صحیح آپ جو جواب مل جائے اس مرد پیمنٹ کا بڑا پرابل ہے کیونکہ آن تیاریاں ہیں جو میں چاہوں گا پیرنٹ کریں فوجی بھائی ہیں وہ جار بارڈر پر بیٹھے ان کی پتنیاں بچے پیچھے پی سٹیشن میں سپریٹ فیملی کوارٹر میں رہنے ان کو بھی پرابل آتی سمجھ نہیں آتا ہے تو میں چاہوں گا جو یہ ویڈیو دیکھ فیس پر چلیں گے موٹا موٹا فیس اگر دکھا جائے تو جو آپ کا ٹیوشن فیس ہے سب سے بڑا کمپورنٹ ہے اور جو آپ کھانے کی چارجز ہیں وہ سیکنڈ کمپورنٹ باقی سب کوئی پندرہ سو ہے پندرہ سو ہے تین ہزار ہے تکریبا ہم سال کی جو پر جائے اور دیکھ آدھا جی مہان کتنے سین سکول ہیں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں آندھرا پردیش میں دو ہیں کورکنڈا اور کالیکری جو کورکنڈا ہے وہ پرانے کالیکری ابھی نیا بنے ارون آنچر پردیش کا بہت زیادہ پرانا سکول نہیں اسام کا جو گول پڑا ہے بہت پرانے بیہار کا نالندہ بہت پرانے بیہار میں گوپال گنج بھی ہے اب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ آندھرا پردیش کے رہنے والے ہیں آپ ان دونوں میں سے ایک کوئی سین سکول چوز کر سکتے سب سے بچہ میرے تنا ہے وہ کم نمبر لے کے آت تو بالی بھر دوں اگر آپ بچہ بلکل اے پیج عبدال خلام صاحب کا بھتیجہ ہے بہت سکول کی اتنا سندھر لوکیشن ہے کہ آپ پریم ہو جائے اس جگہ سے ہریانہ کا جو کنج پورا ہے بہت پرانا سکول ہے ہریانہ کا جو ریواری ہے وہ نیا تو جو پیرنٹ سمجھ رہے ہیں کہ اگر بھائی ساہب ڈھیلے ڈھالے ہیں تھوڑے سے تو آپ کنج پورانا بھر کے ریواری بھری دونوں سیم ہیں کرنل صاحب لوگ ان کے پرنسپل ہیں بلکل سٹاف سیم ہے اور آگے آنے سالوں میں ریواری بھی اس لیبل تک پہنچ جائے گا کیونکہ ابھی نیا سکول ہے اس کی محنت چل رہی ہے بہت پرانا سکول ہے جمہو کشمیر میں دیکھیں میں وہاں ساڑھے تین سال رہا ہوں کی گورنمنٹ میں بزنس میں یونیورسٹی میں اور جو بڑے بڑے سارے لوگ ہیں ان میں جو سینک سکول کے بچوں کی جو پرسنٹیج ہے بہت آئی ہے مطلب کئی پیرنٹس ہیں ہم نے فوج میں بیجنا بچوں کو آپ دیکھئے سینکول کا بچہ جہاں بھی جائے گا وہ اکیڈمکس میں جائے گا انجین میں جائے گا وہ اتنا مجبوط ہے اندر سے اتنا اتنا ایڈاپٹیبل ہے وہ جہاں پر بھی جائے گا اچھا کام کرے گا نیا سین سکول ہے لیکن یہ نئے سین سکول ہمارے بہت بڑا ہمارا دیش ہے بہت سندر سندر پردیش ہیں ان کے بچوں کو بہار نہ جانا پڑے تو سرکار کی پہل کی ویزے کوئی سرکار کونسی کر دیا ہے وہ میں نہیں نام لوں گا لیکن ہم چاہتے ہمارے بچوں کو اپنی سٹیٹ میں سین سکول ملے بھو بنیشور پرانا ہے سمبل پر نیا ہے کپور طرح بہت پرانا ہے چتوڑ گھر بہت پران ہے لیکن راجطان جو جھن چنو ہے وہ نیا ہے تم لادو کا امرو پرانا ہے اترا کھنڈ گھوڑا کھال پرانا ہے آپ یو پی میں تین تو سین سکول سوسائیٹی کے سین سکول ہیں جو سوسائیٹ میں ایڈمیشن لیا جاتا ہے تو ان کی ویب سیٹ پر جائیں ان کے بارے میں پتہ کریں ویس بنگول کا ایک بہت پرانا سین سکول پرولیا ہے بہت ہی ریپیوٹی میرے سارے سبھی سین سکول سے جو نئے والے ان کو چھوڑ دیجئے میں میں 1989 میں انڈیا جو ان کیا تھا تو ہر سین سکول سے کم سے دس بارہ لوگ ہیں جو میرے بیچ میٹس ہیں میرے کوئس میٹس ہیں اور ان کی جو پرفارمنس میں ہر ویڈیو میں کہتا ہوں ہم لوگوں سے بہت اچھی تھی ہم لوگوں سے بہت آگے تھے جس طرح سے گیمز کھلتے تھے سپورٹس کھلتے تھے باقی جو کھریا کلاب کرتے تھے وہ بہت آگے سے شروع کرتے تو اتنا کیول انڈیا میں ایڈمیشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں بلکہ انڈیا اور آئی ایم ایم ان کی پرفورمنس بچے کو دی جائے بہت ہی اچھا سندر بڑی آپشن ہے ایسے سو سین سکول بننے والے ہر پردیش میں کم سے کم چار سین سکول نئے آنے والے ہیں جس میں آپ ڈے سکول پر اپنے بچے کو پڑھا سکتے ہیں جیسے دادرا اور نگر سکول کو کسی سکول کو نومنیٹ کر دیے اب یہ انٹرنیٹ پر نئے سین سکول سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا ہم نے جو ہینڈ آٹ بن سین سکول کا اس میں پوری list بن جائے گی تو اگر آپ بچے سکول کا اپلائی کیا ہے تو آپ ان سکول کے جو عوضے ہم کیا کرتے ہیں ہم آپ کو سین سکول کے تیاری کراتے ہمارے بہت سارے موڈل ہیں اگر آپ یہ 500 ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے اس کو آپ نے ایسے تیاری نکت نہیں آپ نے ہم سے سمپر کرنا ہے ہم آپ کو یہ ویڈیو جو کورس ہے جو فری والا ہے کہ آپ کو ایسی پیج دیں ہمارے یوڈیمی پر کورس آنے والا وہ پیڈ کورس ہوگا اس کے پیسے لگیں گے لیکن اس میں ساتھ آپ ورک شیٹ ملیں گے اور جانگاری والے ویڈیوز آئیں گے پلس یہ آپ کے ویڈیوز ملیں گے بہو بلی ہو جاتا تو ایک طریقہ وہ ہے اگر آپ بچہ بلکل شیئر ہے بڑیہ ہے پڑھنے میں تو چھے مہینے پانچ مہینے چار مہینے تین مہینے کے آپشن ہیں اور اگر بہت بہو بلی کا بھی انکل ہے تو آپ کیول سینی سکول کا کریش کورس کریں 45 دن کا کیونکہ اس کے ساتھ آپ ملتے موک تیز سیریز اب ہمارا 45 دن کا کورس بھی بہت شیئر شروع ہو جائے بلکل سینی سکول کے اگزام سے پندرہ دن پہلے ہم موک تیز سیریز کراتے ہیں اگلے دن یوٹیوب لائک پر سالو کرتے ہیں اس سے بچے کو تیاری کا صحیح موقع ملتا اچھی بات کہ اگر آپ سینی سکول کا کورس کے لئے سبسکر کرتے ہیں ملیٹر سکول کا کورس ملتا مفت دونوں کا سیلیو سیم لیکن جو ایڈیشنل ٹاپکس پڑھانے وہ ہم اس کے بعد سینی سکول کے اگزام کے بات بھی پڑھاتے ہیں اور ریم سی سینی سکول راشتری ایمیلٹر سکول کی جو تیاری ہے آن لائن اگر تیاری دیکھیں تو میں بلکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو میرے اکیڈمی ہے اس سے اچھا تیاری آپ کو کوئی نہیں کرائیں آپ ہم سے سمپر کریں ڈیفنس ریٹن اگزام ریٹن اینڈ فیزیکل دونوں کی تو یہ جانکاری دینے کا تات پر یہ ہے کہ آپ یہ ویڈیو اور ہمارا چینل ان مطروں کو ریفر کریں جو سینہ میں کسی بھی پرکار کی جانکاری چاہتے ہیں دوسرا ہے کہ ہمارا بڑا انٹرکٹیو ہوتا ہے اگر آپ کمنٹ لکھیں ہماری سمپر کی جو ڈیٹیل ساری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں سکرین پر دیا ہماری کانسلر کو آپ وات ساپ کریے کال کریں گے تو بہت زیادہ کال ساتھی سمبھ نہیں ہو پاتا ہے لیکن آپ وات ساپ کرتے ہیں 24 گھنٹ is the maximum time that we take آپ سوال کا جواب دینے میں آپ چاہتے ہیں بہت ساری چیزیں اور بھی ڈاؤٹ ہوں گے آپ اس میں کمنٹ میں لکھے ہم اتنا ویڈیو بنائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ اور ویڈیو کے ساتھ پرستو ہوں گے جتنے پیرنٹس ہیں ہمارے دیش میں الگ کونوں میں بیٹھے وے ان کو ایک بلکل صحیح اور بلکل جانکاری ملے میرا نام ہے کارن مردی اور میں دیش دیش اگرمی کے ڈائریکٹر ہوں اس ویڈیو چینل پر آپ پاتے ہیں رام سین سکول ملٹر سکول کے بارے میں کمپلیٹ جانکاری کمپلیٹ سیلیبس اور تیاری کیسے کرنی ہے فارم کیسے بھرنے اس پرکار کی ادھک ادھک جانکاریاں ہماری چینل پر اپنے ڈاؤڈ کو کلیر کریں سائٹ میں نے بتائی ہیں وہاں پر جا کے اپنے رسرچ کریں اور اپنے بچے کو صحیح بھوش اور صحیح بھوش کے لئے مارک پر پر پدان کریں تھانک ی جائن